تو دب گیا اینا چورا ویم پالیا اینا چورا تو اے ملک بچانے والیا جے میرے ہاں اینا چورا نو کسیٹ دا نا سنالی اینا نو نا گیٹ ملو گی عمران خان صاحب نے خود ٹویٹر پر اس بچی کی ویڈیو شیئر کی ہے اگر مجھے کوئی سپورٹ کرے پروفیشنلی سونگز بناوں گی اور خان صاحب کے لیے ایسے گاؤں گی خان صاحب کی بڑی آپ کو جو ہے وہ ان سے لگاؤ ہے تو وہ کیوں بلاوال اتنے چھے ہیں اے خان نہیں تو کون بے بول خان نہیں تو کون بے ہے کون ہی در خان نہیں تو کون تو نے قوم کو ایسا جوڑ دیا وہ جو خوف کا بت تھا توڑ دیا بس قوم کی آخری امید ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل میں ہوں سید فران زفر برینہ اس وقت ہمیں ایسا موجود ہیں یہ ابرتیوی نوجوان سنگر ہے اس کی ویڈیوز آپ نے سوچل میڈیا پہ دیکھی ہوگی ماشاءاللہ بڑی ہی خوبصورت آواز ہے پی ٹی آئی کے اوفیشل پیجز سے اس کی جو ویڈیوز ہیں وہ شیئر ہو رہی ہیں امران خان صاحب نے خود ٹویٹر پہ اس بچی کی ویڈیو شیئر کی ہے اور اس نے پی ٹی آئی کے لیے جو قومی ان کا ترانہ ہوتا ہے یا ان کا جو پارٹی ترانہ کہہ لیں آپ وہ پڑا ہے اور اس کے بعد یہ بچی جو ہے وہ بڑا زیادہ وائرل ہوگی ہے اس بچی کی داستان یہ ہے یہ بچی کی عمر بارہ سال ہے اور یہ آٹھویں کلاس میں پڑتی ہے متوسط طبقے سے اس کا تعلق ہے اس کے فادر جو ہیں وہ ایک فوڈ ریڈر ہیں اور وہ اپنی بچی کی اس خواہش کے لیے جو پاپڑ بیلتے ہیں یہ تین سال سے سنگنگ کر رہی ہے اور تین سال بعد آج آپ یہ کہلے مقام پر ہے کہ یہ لوگوں کو نظر آنا شروع ہوئی ہے یعنی کہ یہ تقریباً نو سال کی عمر سے یہ گانے کی جو ہے وہ پریکٹس کر رہی ہے اور دوران اس کو کتنی مشکلات آئیں یہ اسی سے جانیں گے اور اس سے گانا بھی سنیں گے السلام علیکم کیسی ہو برینا بڑی چھائی بھی ہو آج کل ما شاء اللہ ہم دیکھ رہے ہیں خان صاحب نے بھی آپ کا شیئر کیا ہے یہ سنگنگ کا شوق یہ بتاؤ سب سے پہلے یہ نو سال کی عمر میں خود سے سوچ لیا تھا یا کسی نے کہا یار آواز بڑی اچھی آپ گانے کرو مجھے 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 سنگنگ کا شوق تھا بہت زیادہ اور میرے فادر بہت زیادہ سپورٹی بھی وہ مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے کہ بیٹا نہیں وہ خود تو کہتے تھے کہ میں کچھ بن نہیں سکا لیکن میری بیٹی بنی ہی تو اسی لیے بہت زیادہ سپورٹی بھی ابھی تک مجھے سپورٹ کر رہے ہیں تو پہلی دفعہ جب انسان گاتا ہے تو وہ کیسے پتہ لگا کہ میں گا سکتی میں چھوٹی سی تھی تو میں نے نات پڑھی تھی سپورٹ کرتی تھی تو میری تیچرز بہت زیادہ خوش ہو دیتی تو سب کہتے تھے کہ تم گاؤ تو میرے بابا بھی میرے بابا کو بتا ہے جلد میں گا سکتی میرے بابا نے پھر ایک ایڈ می ڈھونڈی تو پھر میں اب اس مقام پہ یہ تین سال پہلے کی بات ہے تو یہ سنگنگ کا شوق تو مہنگا بھی ہے اس میں آپ کو آنا پڑتا ہے پھر ایکسمنس نکالنے پڑتے ہیں پھر اس کے بعد ریکارڈنگ کے سارے معاملات ہیں تو یہ کیسے منیج کیا ہے بہت مشکل سے منیج ہوا ہے کیونکہ میرے بابا کو پتا ہے یہ تو میرے بابا کو پتا ہے یا مجھے پتا ہے کہ یہ ہم کیسے منیج کر رہے ہیں یہ ریکارڈنگز وغیرہ اگر مجھے کوئی سپورٹ کرے کوئی بھی تو میں پروفیشنلی سونگز بناوں گی اور خان صاحب کے لیے ایسے گاؤں گی ایسی گاتی رہوں گی کیوں نہیں کریں گے آپ کو دیکھنے والے آپ کی آواز اتنی خوبصورت ہے آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی جرنی تاکہ اور بچیاں اور دیگر بچے آپ کو دیکھ کے موٹیویشن حاصل کریں آپ نے بتایا کہ بڑی مشکلات ہوتی تھیں تو آج کچھ جب لوگوں کو آپ نظر آگئی ہیں تو خوشی تو ہو رہی ہوگی کہ میری محنت کا پھل جو ہے وہ مجھے نظر آرہاں ملتا نہیں جی بالکل بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے سب کو بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے سب سے زیادہ خوشی میرے بابا کو کیونکہ ان کی محنت رنگل آئے اب مجھے بتاؤ یہ جو گانا ہے جو آپ نے عمران خان صاحب کے لئے لکھا تو یہ کس طرح آئیڈیا ہے آپ کو میں نے مجھے نا مطلب شروع سے بہت اچھے لگتے تھے نا خان صاحب تو میں میں نے کہا کیوں نہ میں ان پر گانے لکھوں اور میری فرینڈز وغیرہ کہتے تھے کیا یار یہ خان ہے تم ان کو کیوں سپورٹ کرتی ہو تم نماز شریف کی طرف آؤ مریم نماز کی طرف آؤ یا پھر کسی بھی ایسے لیڈر کی طرف آؤ میں نے کہا نہیں میں خان کی طرف ہی رہوں گی جو مرضی مجھے ہٹائے میں نہیں ہٹائے تو کیا وجہ ہے اس کی خان صاحب کیسے آپ کو پسند آتے ہیں ان کی کرکٹر اچھے تھے پولیٹیشن اچھے لگے کیا آپ کو مجھے ان کی مطلب وہ لیڈر بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں بہت زیادہ اچھے ہیں پھر آپ نے سوچا اور پھر اس کو لکھا آپ نے سارا خود جی میں نے تو جب انہوں نے جب زلے شاہ کو مروایا تو مجھے تو بہت زیادہ میں دیپریشن میں چلے گئی تو مجھے بہت زیادہ رونا آیا پہلے تو میں پوری رات سوئی اس کے بعد میں نے کہا کیوں نہ میں اس پر کچھ لکھوں تو میں بیٹھی بھی تھی ایسی میرے ذہن میں لائنز آئیں اور میں نے لکھ دی اور میں نے اس کو زلے شاہ پر گا کے اس کو تیڈی کیٹ کر دیا اچنی چھوٹی سی زین میں لائن رات کو سوچے آپ کہاں پہنچنی تھی میں زلے شاہ کی مطلب پوری میں نے ہسٹری نکالی تو ہسٹری دیکھی اس کی کیا کیا اس کے ساتھ ہوا تو میں نے اس پر گانا لکھ دیا تو آج کل تو پی ٹی آئی کا یہ جو فلیگ پہنتا ہے ٹوپی پہنتا ہے اس کے اوپر تو پولیس کی ویسی بڑی نظر ہے جاتے جاتے پولیس نے پکڑ لیا ادھر آجو بریہ آپ بڑا آج کل گانے گا رہی ہو پکڑ لیں کوئی بات نہیں سب کو پکڑ ہے مجھے پکڑ لیں گے تو کچھ ہو تو نہیں جائے گا میں گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں چھوٹی سی کارکون گرفتاری دینے کے لیے تیار ہے اچھا وہ لکھ لیا آپ نے وہ پروڈکشن کا عمل کیسے ہوا وہ ریکارڈ کیسے ہوا وہ تو پھر میں نے اپنی اکیڈمی میں کروائے تھی ریکارڈنگ تو وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ وائرل ہو گئی مجھے پتا بھی نہیں تھا مجھے سب نے کہا کہ تمہاری بہت زیادہ ویڈیو ہوائی تھیل ہو گئی ہے تو میں بہت زیادہ کہ شوئیش یعنی کہ جب آپ ریکارڈ کر آگے گئی آپ کو پتا نہیں تھا یہ تنا وائرل ہو جائے ہاں جی مجھے نہیں پتا تھا پھر جب پتا لگا کیسے پتا لگا مجھے سب نے کہا کہ میرے پاپا نہیں میں ایکٹیو بھی ہوتی ہوں ٹک ٹوک پہ یوٹیوب پہ ایکٹیو ہوتی ہوں اور انسٹا پہ فولوورز بڑھ گئے میرے تو مجھے پھر پتا کتنے بڑھ گئے میرے تھاؤزنڈ ہو گئے ہزار ہو گئے اچھا تو اس کے بعد پھر سب نے مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا کہ تمہیں اتنا زیادہ پرجلے گئے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوں اچھا برینہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کی بڑی آپ کو جو ہے وہ ان سے لگاؤ ہوئے تو وہ کیوں عمران خان صاحب بھی کیوں جس طرح آپ کی بھی دوست کہتی ہے کہ نواز شریف اور دوسرے لیڈرز بلاواز اتنے اچھی ہیں اے اے خان نہیں تو کون بے بول بول خان نہیں تو کون بے ہے کو نیڈر خان نہیں تو کون بلاوز گٹو نہیں کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں آپ کو جواب نواز شریف کوئی بھی نہیں اتنے کیوڑ گبلوزیں ہیں بلکل بھی نہیں استokfirullah مریم نواز خان صاحب خان صاحب ہے اچھا لیں جی بچی جو ہے وہ سٹیل ہے کہ خان صاحب خان صاحب ہیں اور خان صاحب کے لیے جو انہوں نے لکھا ہے گایا ہے وہ لاسلی ہم اس سے سنتے ہیں او خان میرے کپتان میرے پیچھے ہٹنا نہیں ڈٹ جانا ہے ان چوروں اور لٹیروں سے تُو نے ملک ازاد کرانا ہے تُو نے قوم کو ایسا جوڑ دیا وہ جو خوف کا بس قوم کی آخری امید ہے تُو بس قوم کی آخری امید ہے تُو بس قوم کی آخری امید ہے تُو خان صاحب قوم کی آخری امید ہیں بچی کہہ رہی ہے خان صاحب ملتے بھی ہیں تو دل کر رہا ہے ملنے کا میرا بہت زیادہ میں چاہتی ہوں کہ خان صاحب میرے ساتھ ملے اور جو میں نے گانے خود لکھے ہیں اور میں ان کو سناوں اور ان کو ڈیڈیگیٹ کروں تو وہ زمان پارک گئی ہو کبھی اگر میں لڑکا ہوتی تو میں زمان پارک جا کے اپنے کپتان کا ساتھ دے رہی ہوتی ابھی بھی آپ جا سکتی ہیں دیکھیں ابھی آپ سپورٹیو ہیں ان کی اور آپ ماشاءاللہ بڑی ہارڈ ورکنگ ہیں یہی بچی کی کہانی اصل ہم دکھا رہے تھے کہ اس بچی نے جس طرح اپنی جنری شروع کی تین سال پہلے اور اس کو شوق تھا ظاہر ہے اور اس کے والے جو ہیں وہ بڑے سپورٹیو تھے اور یہ چاہتی تھی کہ یہ ملک قوم کے لیے اپنی جو اپنا شوق ہے اس کو بھی پورا کرنے کے لیے اس کو جو ہے پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو ہے وہ محنت کرے اور آج بچی اس مقام پہ ہے کہ اس نے جو گایا ہے اس نے جو لکھا ہے وہ پورے سوچل میڈیا پہ وائرل ہے اور وہ شیئرنگ بھی ہو رہا ہے تو ہماری دیکھنے والے تمام پی ٹی آئی کے آفیشلز اور دیگر لوگ جو کہ اس بچی کے آواز کو پسند کر رہے ہیں ان سے یہی آپ یہ کہہ لیں کہ التجاہ ہے اپیل ہے کہ اس بچی کے لیے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں کچھ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور کیجئے گا تاکہ اس کے مستقبل کو بھی سوارہ جا سکے اور یہ ٹیلنٹ جو ہے پاکستان کو دیا جا سکے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی خان نہیں تو کون بے ہے کون ادھر خان نہیں تو کون